اسلام علیکم میں ہوں آپ کی مذبان فائزہ گرانی اور آج ہم بات کریں گے خواتین پر تشدد کے حوالے سے خواتین پر تشدد ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے یہ روائے صدیوں سے چلی آئی ہے کہ خواتین کو نہ صرف حیراسہ کیا جاتا ہے بلکہ انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے چیئر پرسن نیلو فار بختیار نیشنل کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں اور ان کا کمیشن ویمن پر تشدد کے حوالے سے کیسے کام کر رہا ہے اسلام علیکم جی میڈم یہ بتائیے گا کہ نیشنل کمیشن ویمن پر جو تشدد ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے کیا کام کر رہا ہے دیکھئے اس وقت نیشنل کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن کی جو سب سے بڑی ترجیحات میں شامل ہے وہ ہے خواتین پر بڑھتے ہوئے تشدد کی روک تھام اور اس وقت حکومت پاکستان بھی یہی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تشدد کی لہر کو روکا جائے بہت سارے لوازمات ہیں جس نے اس تشدد کو بڑھاؤ دیا ہے اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد یہ اثرات ہوئے جس میں مرد حضرات کو گھروں پر بیٹھنا پڑ گیا ان کے پاس ذریعہ روزگار نہیں تھا انہوں نے اپنی فرسٹریشن اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں پر نکالی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ گھر بیٹھے تھے لاکڈاؤن میں تھے اس لیے ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ وجوہات ہیں جو میرے لیے بیمانی ہیں وجہ صرف ایک اور ایک ہے معاشی طور پر تنگ ہو انسان تو اتنی ہی تنگ بیوی بھی ہوتی ہیں اتنی ہی تنگ بچے بھی ہوتی ہیں لیکن وہ تو تشدد نہیں کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں بحیثیت معاشرے کے اپنے آپ کو بہت ضمیر بنانا ہوگا ہم ساتھ والے گھر میں دیکھتے ہیں کہ بیوی پٹ رہی ہوتی ہے بھائی اپنی بہن کو چپیڑ مار رہا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے کھڑکی بند کر لیتے ہیں دروازے کو بند کر لیتے ہیں آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو ابھی پولیس اور بہت سارے ایسے عورت دارے ہیں لاؤ انفورسنگ ایجنسیز ہیں جو عورت پر تشدد کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہیں ان تک پہنچنا ہمارا سب سے پہلا کام ہے تو پہلے تو معاشرے میں ہم آگاہی لارہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان عورتوں کو ان عداروں کے متعلق بتا سکے اسلامباد میں رہنے والی پڑی لکھی عورتوں سے جب میں پوچھتی ہوں کہ اگر کوئی تشدد کا شکار واقع ہوگا تو آپ کیا کریں گے تو ان کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس ہیلپ لائن موجود ہے اور وہ ہیلپ لائن کا نمبر بہت آسان ہے ایٹی نائنٹی اب یہ نمبر ہے جو آپ نے ڈائل کرنا ہے اور چند منٹوں میں وہ پولیس آپ کے پاس پہنچتی ہے اور پولیس کا یہ جو عدارہ ہے یہ اتنا مستعد ہے کہ ایف آئی آر کاٹنے والی بھی عورت ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی عورت ہے جو ٹیم آپ کے پاس پہنچتی ہے ریسکیو کے لیے وہ بھی عورتوں سے بھری ہوئی ٹیم ہے تو اور ہمیں کیا چاہیے پھر وہ جو ہمارا سیف ہاؤس ہے پولیس کا وہ آپ کو لیگل ایٹ بھی دیتا ہے اور بہت زبدست کام اسی طرح پنجاب میں ہم نے جو حکومت پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا عدارہ قائم کیا ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہے اس میں بھی تمام اسی قسم کی سہولیات موجود ہیں ملتان میں میں بھی ویٹنس کر کے آئی ہوں یہ نہیں کہوں گی کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہوں گی کہ جو موجودہ قوانین ہمارے پاس ہیں کیا ان کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ سیونٹی ایٹھ ہم نے اینیمیٹیڈ فلمز تیار کیا اور وہ فلمیں جو ہیں وہ ساتھ ریجنل لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر دی گئی ہیں وہ اینیمیٹیڈ فلمز جو ہیں وہ ہم صرف بڑے بڑے ایوانوں میں نہیں دکھائیں گے ان کو ہم لے کے جا رہے ہیں روٹس ڈاک شوز کریں گے سائٹ شوز کریں گے روٹس شوز کریں گے اور بزاروں میں شاپنگ مالز میں اور کھیتوں میں کھلیانوں تک لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کی جدھیاتی عورت ہے جو اپنے رائٹ سے محروم بھی ہے اور وہ جانتی بھی نہیں اس کے پاس آویرنس بھی نہیں ہے اس تک ہم پہنچ جائیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایک روز میں تو حل ہونے والا نہیں ہے دیکھیں یہ پوری دنیا کا تشدد ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ پانچ میں سے ایک عورت اپنی زندگی میں تشدد کا شکار ضرور ہوتی ہے اب پاکستان کے عبادی دیکھیں اب عبادی کے حساب سے ہمارے لئے بہت مشکل ہے کہ اس میں ہم کمی ایک دم لاسکیں لیکن بطل دریج عورتوں میں یہ کانفیڈنس پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جرت کرتی ہیں ان کے ماں باپ میں یہ کانفیڈنس پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کے خود رپورٹ درج کرواتے ہیں اور تو اور اب مرد ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جس معاشرے کے مرد بیدار ہو جائیں اور وہ زبان سے کہنے لگیں کہ عورت پر تشدد اب نہیں ہونا چاہیے اس معاشرے میں تبدیلی ضرور آتی ہے بچھا میں بھی نیلو فرد صاحب کو یہ بتائیے گا اسمبلی کی اندر کیا ایسی کانون سازی کی جا رہی ہے کہ جس سے خواتین پر یہ جو تشدد ہو رہا ہے اس کی روک کام کو ایک لیگل طریقے سے ایڈبس کیا رہا ہے دیکھئے لیگل سائٹ تو اتنی زبدست ہے پاکستان کی کہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے حراس مانڈڈ ورک پلیس کا کانون موجود ہے اب اس کانون کے مطالع کو جانتا ہی نہیں ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ورک پلیس کے اوپر انکوائری کمیٹی بننی چاہیے اس کانون کو دیوار پہ آویزہ کرنے کا حکم ہے خود ایوانوں میں یہ کمیٹیز نہیں بنی ہوئیں تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ نئے کانون سازی کی اس وقت ضرورت نہیں ہے غیرت پر نام کے قتل کا بل ہے ہمارے پاس جہداد کے اوپر ہم نے نیا بل ابھی پاس کیا ہے انٹی ریپ بل ابھی اور وہ خاص طور سے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر بنایا گیا ہے جو لاؤ منسٹ نے جس پہ کام کیا ہے ملکہ بخاری صاحبہ نے تو بہت کمپریہنسیب لیجسلیشنز آ گئی ہیں اب ان لیجسلیشنز کو آگے کیسے بڑھانا ہے کام وہ ہے ہمارا تو ہمارا کمیشن اس وقت فوکس بہت ساری چیزوں پر کر رہا ہے اس میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ یہ جو بل بن گئے ہیں ماضی سے لے کے اب تک ان کو آگے لے جائے جائے ان کو بتایا جائے عام لوگوں کو لاؤ انفورسنگ ایجنسیز کو میں نے پولیس ٹیشنز میں گئی ہوں میں نے پولیس آفیسر سے بات کی وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ان بلز کے بارے پتا ہے نہیں ہم تو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جب لاؤ انفورسنگ آثورٹی کو نہیں پتا کہ یہ بل کیا ہے تو عام آدمیوں کو کیسے پتا ہوگا تو اس لیے ہم یہ چیلنج بھی لے کر چل رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹیرینز کو ہم جی اکنومیکلی امپاورٹ خواتین ہیں ہم چیمبرز آف کومس کو اور پارلیمنٹیرینز کو اکٹھے بٹھاتے ہیں آج جو ہمارا شو تھا اس میں ہم نے لیگل فٹرنٹی کو بلایا اور اس میں ہم نے پولیس لاو انفورسنگ ایجنسیز کو بلایا ہم کو سب کو اکٹھے بٹھایا اور پھر ہم نے سپیکر قومی اسیملی کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور جو تجاویز ہاؤس نے دی وہ ان کے ہاتھ میں ہم نے پکڑائی ہیں تو آج ہم نے یہ بھی ڈیمانٹ کی ہے کہ جو سینئے جوڈیشری ہے اس میں ہمیں خواتین ججز چاہیئے کیونکہ دیکھیں کہ یہ سیمبولک نہیں ہے تبدیلی اسی وقت آتی ہے جب بڑی پوزیشن پہ سینئے پوزیشنز پہ عورتیں آکے بیٹھتی ہیں ایک تو کوٹا ہے آپ نے بھرتی کر دی وہ بھی ضروری ہے اس کی امیت ہے لیکن اگر آپ صرف 33 فیصد بلدیا کی کانسلرز بھر دیں گے اور ایک بھی نازم عورت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا تو اس لئے دونوں طرف کی کوشش ضروری ہے اور ہماری یہ کوششیں جاری ہیں اسلام علیکم میرا نام ہنا قیانی ہے اور دی نیٹ ورک فور کنزیومر پروٹیکشن کے ساتھ ازا پروجیکٹ کارڈینیٹر میں کام کر رہی ہوں 16 ڈیاز آف ایکٹیوزم سے ریلیٹیڈ آج میرا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو harassment at work place ہے اس کے اوپر proper redressal mechanism بنائیں ٹھیک ہے قانون پاس ہو گیا committees بن گئیں لیکن ان committees کو فردر follow up کرنے کے لئے ان cases کو کوئی mechanism نہیں ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ NCSW مل کے کوئی ایسا mechanism بنائے جس کے جو cases جو ہیں فائل کیے جاتے ہیں ان کی proper ایک record موجود ہو at annual basis تاکہ پتہ چل سکے کہ کن اداروں میں کیا issues آ رہے ہیں اور ان کو پھر اس طرح سے address کر کے punish بھی کیا جا سکے ایوائن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو خواتین کا جو ردبہ کا جو یہ commission جو ہے نیلو فر بختیار صحبہ اس میں بہترین کام کر رہی ہیں اور 2012 سے یہ commission وجود میں آیا ہوا ہے اور بزدفہ منتخب ہو کے آئی ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری جو خواتین ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ جو commission ہے یہ بھرپور اپنا کردار ادا کرے گا اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے as a deputy speaker میں آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ جس طرح ہم نے ابھی بھی بہت سے قوانین بنائے ہیں خواتین کے تحفظ کے لیے ان کو جہداد میں حق دلانے کے لیے زینہ پلٹ بلد ہو گیا چاہے وہ office میں جو دفتروں میں جو حراسہ کرتے ہیں خواتین کو اس حوالے سے تو پوری کوشش ہماری کہ پارلیمان جو ہے وہ پورا کردار ادا کرے گا کہ خواتین کو جو ہے وہ تحفظ بھی ملے اور برابری بھی ملے اس معاشرے میں دیکھیں جو قانون ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کو پہلے بھی پورا کیا اور پانچ فیصد تھا کہ آپ نے جرنل انتخابات کے اندر خواتین کو آپ نے جرنل نشستوں پر کھڑا کرنا ہے وہ ہم نے کیا تھا اور ہماری جو ہے زرتاج گل آپ نے دیکھا وزیر ہیں اس ٹائم وہ جو ہے ڈیرہ غازی خان جیسے علاقے سے جرنل نشست پر جیت کی آئی ہیں تو بہت سی طرح کی اور خواتین ہیں قومی اسمبلی کے اندر جو اپنی جرنل نشست پر جیت کی آئی ہیں جن کا اپنا ہلکہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو ہر سطح پر آگے آنا چاہیے چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ کوئی بھی پروفیشنل ہو تو جب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا آگے نہیں جا سکتا جب تک خواتین اپنا اس میں ہر شعبے میں اپنا حصہ نہ ڈالیں